بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے خوفناک اور پرسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی سنتے ہیں رحمت علی ایک سبزی فروش تھا جو گدہ گاڑی پر سارا دن گاؤں گاؤں جا کر سبزی بیچا کرتا اس کے اچھے اخلاق شرافت اور ایمانداری نے سب کو متاثر کیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی سبزی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی وہ اچھا خاصا کما لیتا جو اس کے چھوٹے سے خاندان کے لیے کافی تھا رحمت علی کی بیوی سغرہ بیوی بہت سمجھدار خاتون تھی اس نے اپنے شوہر کی کمائی کو ضائع کرنے کی بجائے پائی پائی جوڑ کر اپنا چھوٹا سا کچھا مکان پکا کر لیا تھا یہ مکان چار کمروں کچن اور ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا کپڑے برتن دھونے اور نہانے کا الگ الگ انتظام تھا گھر کی طرف سے اتمنان ہو جانے کے بعد اب وہ اپنی اکلوتی بیٹی ماہیر عرف ماہی کو رخصت کرنے کے لیے جہیز تیار کر رہی تھی سغرہ بی بی اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز دینا چاہتی تھی تاکہ سسرال میں جا کر وہ کسی چیز کی محتاج نہ رہے ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے بھی دعا گو رہتی یہ مختصر سا خاندان نہائیت سادہ مگر خوش زندگی گزار رہا تھا وہ نرم گرم سی بہت دلکش صبح تھی رحمت علی سبزی منڈی سے سبزی لینے کے لیے شہر جا چکا تھا سغرہ بی بی کسی کام سے دوسرے محلے گئی ہوئی تھی ماہی قسیحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک نے اسے ہلا کر رکھ دیا اس نے گھبرا کر جھاڑو پھینکا یا اللہ خیر یہ صبح صویرے کون آ گیا وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف آئی جی کون اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے کڑکتے ہوئے لہچے میں پوچھا ارے بیٹیا دروازہ کھولو اجنبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو ایک دبلی پتلی ساملی رنگت والی خاتون کو سامنے کھڑے پایا جی فرمائیے آپ کون ماہی نے الجی نظروں سے اس خاتون کو سر سے پیر تک دیکھا کیا یہ رحمت علی سبزی فروش کا گھر ہے اس خاتون نے سوال کیا جی ہاں یہی ہے کیا آپ کا ان سے کوئی کام ہے ماہی نے نرم لہچے میں پوچھا تم رحمت علی کی بیٹی ہو جواب کی بجائے سوال آ گیا تھا اس عورت کی آنکھوں میں ستائش تھی ماہی کے لیے جی ہاں میں ان کی بیٹی ہوں ماہی اب اکتار چکی تھی ان کے سوالوں سے میں زبیدہ ہوں رشتے میں تمہاری پھپی لگتی ہوں جوہر آباد سے آئی ہوں اس خاتون نے ماہی کی اکتاہٹ کو بھام لیا جبکہ ماہی نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا مگر یہ نام اس کے حافظے میں کہیں محفوظ نہ تھا اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو جھوٹا قرار دے کر چلتا کرتی سگرہ بی بی آتی دکھائی دی لیجیے میری والدہ آ گئی ہیں ان سے بات کر لیں یہ کہہ کر جھٹ سے اندر کی طرف بھاگ گئی جبکہ زبیدہ کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا سگرہ بی بی نے انہیں پہچان کر فوراں گلے سے لگا لیا ارے بہن تم کا بھائی آؤ آؤ اندر آؤ وہ مسکراتی ہوئی اسے گھر کے اندر لیے داخل ہو گئی زبیدہ خاتون رحمت علی کی چچا ذات بہن تھی ماہی بہت چھوٹی تھی جب وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے اب وہ بہت عرصے بعد ملنے آئی تھی ماہی انہیں بالکل نہ پہچان سکی جس پر انہوں نے اچھا خاصہ اعتراض کیا تھا رحمت علی اور سگرہ نے معذرت بھی کی اس کے رویے پر مگر اسے تو یہ بات حضم نہ ہو رہی تھی اس بات کو وہ چھوڑنے پر امادہ نہ تھی جب بھی ماہی کو دیکھتی اسے اخلاقیات پر لیکچر دینا شروع کر دیتی نہ جانے کون کون سے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ چاہتی ماہی بیچاری گھبرائی گھبرائی سی بس ہوں ہاں کیے جاتی وہ جتنا ان سے بچنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی سر پر سوار ہوتی زبیدہ کو ماہی پہلی ہی نظر میں اپنے بیٹے کے لیے بھا گئی تھی سرخ و سفید رنگت نازک سی بیانہ قد اور نفاست پسند اسے ماہی کی کمر پر جھولتی کالے بالوں کی لمبی سی چوٹی بہت پسند تھی ہاں پسند نہیں آیا تھا تو ماہی کا کترائیہ کترائیہ اور بیزار رویہ اللہ اللہ کر کے زبیدہ خاتون نے جو ہراباد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا مگر جاتے جاتے ان تینوں کے ہوش اڑا گئی تھی اس نے ماہی کو اپنے بیٹے سے منصوب کرنے کی بات کی تھی رشتہ آنا خوشی کی بات سہی مگر رحمت علی اس کے بیٹے کے گنوں سے اچھی طرح واقف تھا بے شک وہ کافی عرصہ دور رہے تھے مگر اس کے قصے پوری برادری کی زبان پر تھے وہ سوچنے کا کہہ رہی تھی پھر آنے کا کہہ گئی دونوں بیاں بیوی قطعی مطمئنہ تھے اس رشتے سے اور خود ماہی کو بھی پسند نہ تھا اما پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا تجھے کس نے کہا تھا رحمت مامے کی کڑی کا رشتہ مانگ میرے لیے زبیدہ کا بیٹا غصے سے بول رہا تھا تو جانتی ہے نا میں چاچے کرموں کی کڑی پینوں کو پسند کرتا ہوں بیا تو میں اسی سے کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے دیکھ ارشد پتر باولانہ بن پہلے میری گل تو پوری سن لے سمجھ رحمت علی کی کڑی لوٹری ہے تیری لوٹری اتنا سونا مکان جہیز کی چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک اور پھر رحمت علی اور سگرہ نے سوچ رکھا ہے دامات کو موٹر سائیکل بھی دیں گے سیاں پھر رکم دیں گے اتنی ویسے بھی جو کچھ ہے سارا ماہی کا ہے اور زیور بھی الگ سے بنا رکھا ہے سگرہ بتا رہی تھی فریج ٹی وی کپڑے دھونے والی مشین کی مانو رال ہی ٹپک پڑی ان باتوں کا ذکر کر کے خود ارشد کی آنکھوں میں گویا دیئے سے جال اٹھے تھے سوچ ارشد پتر تھنڈا ہو کر سوچ اس میں تیرا ہی بھلا ہے پروین میں کیا رکھا ہے نہ رنگ ہے نہ روب ادھر سے آٹھ بھائیوں کی بہن تیرے ہاتھ کا کھنی آنا سوائے اس کے بھائیوں کی چاکری کے غلام بن کر ساری عمر گزار دے گا ان کے ساتھ جھلے آقل سے کام لے اکل سے راج کرے گا سر اٹھا کر چلے گا تو سیوا کروا سیوا مرد بن زبیدہ ارشد کو سمجھا رہی تھی تو وہ اب دھیرے دھیرے سر ہلا کر ماں کی باتوں کو قبول کرتا جا رہا تھا پینوں کی محبت کہیں دور جاس ہوئی تھی لالچ کی سیاہ پٹی ماں بیٹے کی آنکھوں پر بن چکی تھی بھائی صاحب حج کیا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے ماں ہی پتر کون سا بیاء کر غیروں میں جائے گی جب تھی چاہے ملنے چلے آنا اپنوں سے بھڑ کر کوئی نہیں ہوتا رحمت ویر منڈا بھی تیرا دیکھا والا ہی ہے زبیدہ خاتون کے لہچے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی وہ تیسرے ہفتے پھر سے رحمت علی سبزی فروش کے گھر موجود تھی تیک پہن زبیدہ یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں تیہ پاتے تو آئی ہماری سارا آنکھوں پر پر میں تیری عزت کرتا ہوں مگر بہتر ہے تو اس رشتے والی بات کو یہی پر ختم کر دے میں نہیں چاہتا تیرا دل ٹوٹے رحمت علی نے بڑے زبط سے نرم لہچے میں اپنی بات کو مکمل کیا تھا رشتے والی بات کو کیوں ختم کروں ویر وجہ تو دسنا آخر کیا کمی ہے میرا پتر چنورگا ہے ہیرا ہے میرا پتر ہیرا اسے مت گنوا بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا خدمت کرے گا تیری زبیدہ کے لہچے میں لجاہت تھی رحمت علی کی بات تیر کی طرح لگی اسے وہ برداشت کر گئی آخر لڑکی کا رشتہ جو لینا تھا سگران بھر جائی تو بھی تو کچھ بول میری طرفتاری ہی کر دے آخر تیری بھی ماسی کی دھی لگتی ہوں اس نے سگران کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی بہن میں کیا بولوں ماہی کا فیصلہ اس کا باپ ہی کرے گا وہ جو بھی کہے مجھے منظور ہے سگرانے جیسے اپنے جان چھڑائی تھی آخر رحمت ویر تیرا فیصلہ کیا ہے زبیدہ نے پور امید نظروں سے سوچوں میں گم رحمت علی کو دیکھا وہ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر رکا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں میں تیرے ہیرے جیسے بیٹے کے لچنوں سے اچھی طرح واقف ہوں میں بے وکوف ہرگز نہیں کہ اپنی دھی اس نشائی اور جواری کے پلے باندھ دوں اچھی طرح واقف ہوں میں تمہارے بیٹے اور اس کے آوارہ دوستوں سے چپ کر کے یہاں سے چلی جا رحمت علی نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا جبکہ زبیدہ بھونچکی سے بیٹھی رہ گئی اما تو تو کہتی تھی ماما رحمت تو جینکار کر ہی نہیں سکتا اب سنا وہاں سے بیزتی کروا کے آگئی ہے چپ چاپ ارشد مسلسل تنز بھری باتیں کیے جا رہا تھا اب کس کو ناکوں چنے چبوائے گی کہاں گیا تیرا وہ مکان اور زیور سب گیا ہاتھ سے وہ کہہ کہا لگا کر ہسا اگلے مہینے ویا کی تیاری کر میرے اور پروین کے بس وہ کتہی انداز میں کہہ کر اٹھ گیا جبکہ زبیدہ کے دل میں ہاتھ سے جاتی مفت کی دولت کا خیال رہ رہ کر آ رہا تھا اس کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا جس پر عمل کرنے کا وہ پورا ارادہ رکھتی تھی رحمت علی نے اس کی انہا پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی پر اسے تحمل سے کام لینا تھا اور جلد بازی میں کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے برادری والوں کے گھروں میں جا کر رحمت علی اور اس کے خاندان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں خاص طور پر ماہی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا برادری کے بڑے بزرگوں پر زور دیا کہ وہ رحمت علی کو مجبور کریں کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیں برادری والے تو ارشد کے چال چلن اور رحمت علی کی شرافت سے خوب واقف تھے انہوں نے زبیدہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا بلکہ اسے خوب باتیں سنائی جب کہیں سے بھی اس کی شنوائی نہ ہوئی تو اپنی بیزتی کا دکھ اور حسد کی آگ نے اس کو پاول سا کر دیا اس کے دل میں نفرت اور انتقام نے جگہ لے لی اس نفرت کا اظہار پوری برادری کے سامنے جب کیا تو پھر برادری والوں نے رحمت علی کی بیٹی ماہی کو تین ماہ سے سکتے بلکتے دیکھا اما اما ماہیر آدھی رات کو اٹھ کر رحمت علی اور سغرہ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھر تھر کامتی ماں کو بلا رہی تھی اببہ وہ زور سے چلائی سغرہ اور رحمت علی ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھے وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئے ماہی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے وہ دوڑ کر ماں کے سینے سے جا لگی نہ اس کے سر پر تو پٹا تھا نہ پیروں میں جھوٹا کیا ہوا میری بیٹی کو سغرہ اسے باہوں میں لے کر اپنے کمرے میں لے آئی رحمت علی بھی پیچھے پیچھے چلا آیا وہ ماہی کے مسلسل رونے پر بہت گھبرایا ہوا تھا اما آگ لگی ہے میرے چاروں طرف میں جل رہی ہوں مجھے بچا لو سے سکتی بلکتی ماہی نے کہا تو اس کو مزید اپنی باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگی بس میری تی نہ رو تو نے کوئی خواب دیکھا ہے ڈر گئی ہے بھلا آگ کہاں سے آگئی سغرہ بی بی نے اسے تسلی دی تھی رحمت علی نے بیٹی کو شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا نہ میری تی نہ رو تیرا بابا ہے نہ تیرے ساتھ تیرے پاس ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا وہ اس کو چپ کر وا رہے تھے چل دو میرے ساتھ ادھر ہی سو جا سغرہ بی بی نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اس نے اپنی ماں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اگلی صبح سغرہ نے اسے جگایا نہیں بلکہ رحمت نے اسے منع کر دیا تھا اس کے خیال میں وہ نیند پوری کر لے تو اچھا ہے اسے سوتا چھوڑ کر سغرہ کچن میں آکے ناشتہ تیار کرنے لگی جبکہ رحمت علی سبزی منڈی جانے کی گھر سے بہر نکلنے ہی والا تھا کہ ماہی کی دلدوست چیخوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا وہ بھاگ کر اس کی طرف گئے تو اندر کے منظر نے ان کے قدموں تلے سے زمین کھینج لی ماہی بستر پر اکڑی پڑی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اُلٹ چکے تھے آنکھوں پر غشی تاری تھی موں سے جھاگ نکل رہی تھی وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے اسے ہلا جلا کر دیکھ رہے تھے مگر وہ تو ایسے پڑی تھی جیسے کوئی لوہا ہو رحمت علی دوڑ کر کچن سے پانی لے آیا سگرہ اس کی ہتیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگی رحمت علی بیٹی کے پیروں کے تلوے مل رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ماہی اصلی حالت میں لوٹ آئے پانی پھینکا ناکھ دبایا سگرہ بی بی قرآنی آیات پڑ پڑ کر پھونکنے لگی ٹھیک بیس منٹ کے بعد اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا وہ بلکل ایسے ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا ماہی خالی خالی نظروں سے اپنے ماں باپ کے غمزدہ چہروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی تکلیف پر آنسو بہا رہے تھے ماہی کے ساتھ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ نیا ہوتا راتوں کو وہ سو نہ سکتی تھی اگر سوتی تو چیخیں مار کر اٹھ پیٹھتی اس کے پورے وجود پر سوئیاں چپتیں جن کی تکلیف سے بلبلہ کر رہ جاتی کبھی اس کے پیروں کے تلوے گرم ہو کر لال ہو جاتے اور چھوٹے چھوٹے سفید آبلے پڑ جاتے جو جلد ہی ٹھیک ہو کر غائب ہو جاتے ماہی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اس کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی ایک رات وہ سو کر اٹھی اس نے اپنے لمبے بالوں کو ہاتھوں سے سوار کر جھوڑے کی شکل دینا چاہی مگر یہ کیا اس کے بال وہ ڈری ہوئی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی سگرہ بی بی خود صدمے سے حیرت زدہ رہ گئی ماہی کے سر پر بال نہیں تھے اس کے بال کٹ چکے تھے بلکل کانوں سے بھی اوپر تک وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور سگرہ بی 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 رونے لگی ماہی کو چپ لگ گئی تھی وہ ہر وقت خلاوں میں جانے کیا گھورتی رہتی یا اپنے ہاتھوں کے ناخن چبانے لگتی انکار ہو لیا اور بالکل پاگلوں کی طرح دکھنے لگی رحمت علی کے گھر میں خون کے چینٹے پڑھنے لگے کبھی پانی کا چھڑکا ہوا ہوتا تو کبھی کسی جانور کی گردن تک کٹی ہوئی سری کہیں نہ کہیں سے برامد ہوتی یہی نہیں ماہی کی آنکھوں اور موں سے بھی خون جاری ہو جاتا اکثر اوقات اس کی گردن اور بازوں پر کٹ لگے ہوتے جیسے چھوڑی کے ساتھ ان کو کٹا گیا ہو نشان وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی مادوم ہو جاتے سگرہ بی بی اور رحمت علی کی راتوں کی نین حرام ہو چکی تھی جوان بیٹی کی حالت دن بہ دن بہت بگڑتی جا رہی تھی اسے روزانہ ہی کسی نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا اب تو پورے جسم پر سفید آبلے ظاہر ہونے لگے تھے جن کی جلن اور درد سے وہ تڑپ اٹھتی محلے والے رحمت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے مگر خود وہ اس معاملے میں بلکل بے بس تھے سگرہ بی بی کو اس قدر اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر دیا گیا تھا اس نے رحمت علی پر زور دیا کہ وہ اس کے روحانی علاج کا بندوبست کرے یہ ڈاکٹروں کا روگ نہیں وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے رحمت علی نے اپنے گاؤں کے امام مسجد سے تمام حالات و واقعات بیان کیے تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ کالے جادو کے وار ہیں ان کا توڑ میرے بس سے باہر ہے تم کسی اور سے رجوع کرو رحمت علی بہت پریشان ہوا اسی پریشانی کے عالم میں گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اسے اپنا پرانا دوست فتح محمد مل گیا فتح محمد سے مل کر وہ بہت خوش ہوا مگر اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اندر سے وہ بہت تکلیف میں ہے یہ بات اس کے جگری یار نے بھی محسوس کر لی تھی جب وہ رحمت علی کے گھر پہنچے تو اس نے سب سے پہلے اپنے دوست سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا رحمت علی ایک باہمد اور حوصلہ مند انسان تھا مگر اپنے ہمدر دوست کو پا کر وہ ٹوٹ گیا بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا ذکر کیا جسے سن کر فتح محمد خود بھی پریشان ہو گیا تھا مگر اس نے اپنے دوست کو حمد دی اور ایک ایسے شخص کا پتہ بتایا جو کہ ایسے کاموں کے توڑ میں ماہر تھا بلکہ وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتا تھا رحمت علی اپنے دوست کا بہت شکر گزار ہوا اگلے دن ہی رحمت علی سگرہ بی بی اور ماہی اس آدمی کے پاس جا پہنچے جس کا پتہ فتح محمد نے بتایا تھا وہ ایک کالے جادو کا ماہر انسان تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا اور معاوضہ بھی نہیں لیتا تھا اس نے ماہی پر بیتنے والے واقعات خود ہی بیان کر دئیے نہ صرف بیان کیے بلکہ جس نے وار کروائے تھے اس کا حلیہ اور شکل تک بتا دی جسے سن کر رحمت علی اور سگرہ بی بی صدمے سے گنگ بیٹھے رہ گئے وہ کوئی اور نہیں زبیدہ خاتون تھی جس نے حسد اور لالچ میں آ کر ایک ہستی بستی خوبصورت لڑکی کو اجار کر رکھ دیا تھا جس کا قصور بھی کوئی نہ تھا آمل بابا نے ان کو تسلی دی ماہی کا علاج کرنے کا کہا مسلسل چار ماہ تک وہ آمل بابا ماہی پر کیے گئے وار کا خاتمہ کرتا رہا آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور ماہی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی آہستہ آہستہ اس کی دلکشی اور رانائی بھی لوٹ آئی بال بھی آمل بابا کے دیے گئے خاص دیل سے دوبارہ بھڑنا شروع ہو گئے رحمت علی اور سگرہ بی بی بہت خوش ہوئے انہوں نے آمل کو نظرانہ دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا نہیں نہیں یہ تم اپنا اور اپنی بیٹی کا صدقہ دے دو اور کوشش کرو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو اور صدقہ دیتے رہنا تاکہ آفتوں سے محفوظ رہو آمل بابا انہیں نصیحت کر کے جا چکے تھے رحمت علی اور سگرہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے وہ فوراں اٹھے وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے ادھر برادری والوں نے ماہی کی تکلیف دیکھی تو پھر اسی تکلیف کا شکار زبیدہ خاتون کو دیکھا اس کا کیا گیا عمل اسی پر الٹ چکا تھا زبیدہ خاتون کا ذہنی توازن بگڑا اور اسے ساتھی کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا اس کا لادلہ بیٹا ارشد اسے اٹھا کر گندے نالے کے پاس پھینک آیا جہاں اس نے سسک سسک کر زندگی کے باقی بچے دن گزارے لوگوں کی نفرت تزہیق کا نشانہ بنی اور آخرکار اسی حالت میں دم توڑ گئی برادری والوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا اور اس کی آخری رسومات کو ادا کر کے گھروں کو لوٹ گئے یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے پر کیا سچ میں یہ کہانی ختم ہو گئی میرے خیال میں تو نہیں زبیدہ جیسے ہرسو لالچ کے مارے ہوئے لوگ جب تک زندہ ہیں یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق اموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزیدok رائے권 موسیقی